موسیقی السلام علیکم اوپن سیکرٹ کے ساتھ میں ہوں وسیم خالد آج بات کریں گے ہم آخر سینٹ کے اندر جیت کس کی ہوئی حقیقتاً کیا ہوا نون لیگ آخر اکثریت کے باوجود سینٹ سے کیوں ہار گئی عمران خان جب سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ فیصلے سڑکوں پر نہیں بلکہ عدالت میں ہونے ہیں اور جب فیصلے عدالت نے کیے ایک شخصیت کو ناہل قرار دیا تو اس کے بعد کہا گیا کہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں سڑکوں پر نکلا ہے اور وہاں پر جا کر جس طرح سے تنسی الفاظ استعمال کیے گئے جس طرح سے تنقید کی گئی اداروں کے اوپر وہ بھی سب کے سامنے ہے جب عوام نے سیاہی پھینکی جوتے مارے تو اس کے بعد کہا گیا کہ عوام نہیں بلکہ اب جو ہے وہ پارلیمان کا رخ کریں گے اور ووٹ کو عزتوں کا الفاظ استعمال کیے گئے کہ ووٹ کی عزت و تقریم ہونے چاہیے اس کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے اور جب ووٹ کا تقدس جو ہے وہ استعمال کیا گیا سینٹ کا الیکشن ہوا ووٹ کا استعمال ہوا صحیح طریقے سے ایک جمہوری طریقے سے ایک جو عمل آگے بڑھا تو وہاں پر کہا گیا کہ یہاں پر اب الیکشن نہیں ہوا بلکہ سیلیکشن ہوئی ہے اور یہاں پر اس الیکشن کو کیپچر کیا گیا ہے اب اگر عمران اور زرداری کا اتحاد کامیاب ہوا انہوں نے عبدالقدوس بزنجو صاحب کو ساتھ ملایا اور کامیابی سمیٹی اور حکومت ہی اتحاد کو شکست ہوئی حکومت کے جتنے بھی اتحادی تھے اس میں کس کس نے دگا دیا کیا حکومت کے اپنے ہی عراقین اپنے ہی سینٹرز کیا ناراض دکھائی دیئے کہ حکومت کے اپنے ہی لوگ جو تھے وہ اپنے نظریے سے کیا اختلاف کر رہے تھے وجوہات کیا تھیں آخر میں جیت کس کی ہوئی اس حوالے سے بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کی سینے رہنما زرتاج گل صاحبہ نے زرتاج گل صاحبہ سینٹ کا الیکشن تو ختم ہو چکا اس میں بلوچستان کو جس طرح سے آپ لوگوں نے نمائندگی دلوائی سینٹ کے اندر خوش آئند بات ہے کہ اس کا احساس سے محرومی تو ختم ہو جائے گا لیکن کیا حقیقت میں صادق بنجرانی صاحب جو ہیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب بلوچستان کے جو مسائل تھے جو وہاں پر احساس سے محرومی تھا بلوچستان کا وہ اب ختم ہو جائے گا سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو اور پوری پاکستان کی فیڈرشن کو مبارک بات دیتی ہوں جب سے یہ سینٹ کا معاملہ چل پڑا ہے جس میں جب ہمارے جو لیڈر عمران خان جو انہوں نے پس دے سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پس تیرے سینٹرز ہیں ہم لوگ سپورٹ کریں گے اگر چیئرمنٹ جو ہے وہ بلوچستان سے ہوگا سنکہ ہم فیڈرشن کی علامت اور بلوچستان نمائن بھی ملنی چاہیے تو اس دن سے میں اب تک دیکھ رہی ہوں کہ آپ خود بھی میڈیا کے لوگ ہیں کہ ہر دفعہ میڈیا کے اوپر ہم جیسے آپ جیسے لوگ اور پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایلین کے جتنی بھی لیڈرشیپ بیٹھی ہوتی ہے سپورٹ پرسن بیٹھے ہوتے ہیں مجھے ان سے کوئی تراز نہیں مجھے بڑی خوشی ہے لیکن جب سے یہ سینٹ کا معاملہ چل پڑا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہر ٹاک شو میں آپ کو کوئی بزنجو کوئی کاکڑ یا پھر کوئی بجرانی یا کوئی اس طرح کے ایسے نام آپ کو نظر آئیں گے سپورٹ پرسن بلوچستان کے آپ کو ریپریزنٹیشن نظر آتی ہے ہر سیکنڈ سپیکر آپ کو بلوچستان سے نظر آتا ہے یقین کرے اس کو دیکھ کے جو ہے نا خون جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے بڑ جاتا ہے خوشی سے اٹھیں خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹے صبح سے بھی آپ فوکس پرسن جو ہے وہ ٹی وی کو پر گھٹے ہوتے ہیں بلوچستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اور بھی قومیں بستی ہیں تو اس کے پر تو مجھے دیکھیں انتہائی خوشی ہے اسپوزر مل رہا ہے میڈیا کی ذریعی بھی مل رہا ہے بلوچستان ڈسکسٹ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پورے پاکستان کی جیت ہوئی ہے کہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سینٹ اس تو کانسٹنٹ ہاؤس ہے اس میں سارے صوبوں کی اکل نمائنگی اور یہ چھے سال کے لیے ہوتا ہے بیج میں حکومت بدل جاتی ہے بیج میں ایچیو جسسس بدل جاتے ہیں عدلیہ بدل جاتی ہے اس کے علاوہ بیوروپیس ہی بدل جاتی ہے لیکن یہ کانسٹنٹ ہاؤس ہے جس کے ہر تین سال کے بعد جو ہے سینٹ اور آتا اور یہ چھے سال کے لیے ہوتا ہے اس کا وضی ہے بیٹا سٹیبل کانسٹنٹ ایجوٹیٹڈ اور پورے صوبوں کی نمائنگی کیونکہ قومی سملے کے اندر تو صوبے کے آبادی کی لاسے ہے لیکن اسی چیز کو ان ایکولائز کرنے کے لیے سینٹ میں جو ہے سارے صوبوں کو نمائنگی ایکول دے دی ہے تو اس کے اندر دیکھیں حملہ بنی یہ مہت چلی اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں تھی اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی اگر اس کو سازش نہیں تھی ٹھیک ہے زتاج گل صاحبہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جیت گئی تو اس کے پیچھے کیا ہے دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلی بات بتاؤں کہ جب ہم لوگوں نے یہ کہا آپ کو پتہ کہ سیکنڈ میجوریٹی پی ایم ایلین کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب کے پارٹی اور جو ایک سردنٹ شیئرمن تھا وہ بھی بیویس پارٹی کہتا اور میں نے آپ کو پیچھے کیونکہ یہ کانسٹ ہوس ہے یہ پیچھے سے چلتا آرہا اس میں کوئی داریکٹ تو لوگ اللیکٹ ہو کے نہیں آتے تو اس میں ان کی پیپس پارٹی کی نمائنگی تھی جب بھی آپ ہاؤس کے اندر جائیں گے تو جب گیلری آئے گی اس کے اندر اوپر گیلری میں پانچ پانچ جزس مہمان بھی آپ کے آ سکتے ہیں جو نئے سینیٹرز ہوتے ان کی فاملیز بھی آتی ہیں فرینڈز بھی آتے ہیں ریپورٹرز بھی آتے ہیں وہ گیس کی گیلریز میں بیٹھی ہوتے ہیں زہاری باتیں زرداری کے ساتھ ایک طریقے سے یہ ہوئے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو ہمارے ساتھ بڑا زبردست گیم کی ہے کہ ہم اپنا سینیٹرز چیئرمن لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اگر عمران خان یہ نہ کرتے بلوکستان کے لوگوں کو نمائنگی نہ دیتے تو آج ہمارا سینیٹرز کا چیئرمن ہوتا تو اس کی اجازے ان کے جو کچھ لوگ تھے وہ مہمانوں کی گیلری میں گیسٹ کو لیا ہے اور انہوں نے ایک زرداری سب سے بھاری انہیں نعرے لگانی شروع کرتے سب سے پہلے میں آپ کے بارے بتاؤں یہ تو کوئی بھی پائنٹ دکھ گیسٹ لے آئے گا اور وہ اس طرح چیز کا چاک وہ شروع کر دیں گے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویسے سینیٹرز میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سینیٹرز بڑا سیرس آؤس ہے سیکنڈ بات یہ کہ اگر فرس کر انہوں نے یہ نعرہ لگائی بھی اور وہ اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کرے تو یقین کریں کوئی ایشو نہیں یہ کیونکہ دیکھیں ان کا سینیٹرز میں مجاریٹی ہوتے بھی ان کا سینیٹرز چیئرمنٹ نہیں بنا انہوں نے سلیم مانڈی والا کو چیئرمنٹ بنایا تو آپ ہماری پی ٹی آئی کی کمیٹمنٹ دیکھیں ہم نے کہہ کہ آپ گلکستان سے چیئرمنٹ لے کے آئیں آپ ڈپٹی جو ہے اپنا رکھیں ہم نے دیکھے دھوکہ نہیں کیا اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس دیس پارٹی دھوکہ نہیں دیا لیکن آپ نے کچھ کچھ الفاظ جو استعمال کیے میں وہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تین دن کے اندر تین بار اپنا موقف بدلا تھا انہوں نے آٹھ مارچ کو عمران خان نے جب بلوچستان کے سینیٹرز کی عبدالقدوس بزنجو صاحب کو یہ بتایا کہ ہمارے تیرہ سینیٹرز آپ کی جولی میں ڈالتا ہوں تو بلواستہ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا پھر نو مارچ کو پیپلز پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے اس عظم کا اظہار کرتے ہیں پھر آپ لوگ گیارہ مارچ کو جب سامنے آتے ہیں تو ایک دن قبل آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سلیم مانڈی والا کی حمایت کرتے ہیں تو یہ موقف بار بار آخر بدلا اس کے پیچھے کیا وجہ ہاتھی سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک انڈیپینڈڈ چینیٹر کو جو کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا جس کا تعلق بلوچستان سے میرے خواہد ہے کہ ہم سب سے پہلے بلوچستان کے اوپر اس کے ڈپریویشن کے اوپر اور جس طرح کی محرومی ہے اور جو ہم نے بلوچستان کا سینٹ چیئرمن بنوایا ہے جو وہ کرسی پر بیٹھا تو مجھے تو یقین کرے مجھے رہا کہ ہم جیت گئے ہیں اس کا کریڈٹ لے کے جانے کیلئے یا اس کے بارے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے آلیڈی کہا کہ یہ بلوچستان کی چھوٹے پروینس کی اور پاکستان کی جیت ہوئی ہے اب اس کے اندر بھی انڈریکلی اس بات کو وہ کیا جائے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو سلیم آنڈی والا کو سپورٹ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو پہلی بات کہتے چونکہ بیس بائس ان کے پاس سینٹر تھے ہم ان کو یہ نمائن کی چھین نہیں سکتے تھے ہاں البتہ ہم نے اتنی زبردست کارڈ کھیلا کہ ہم نے کہا کہ بلوچستان سنمائن کی دی جانی چاہیے کہ نہ ہم نے پی ایم ایلین کا سینٹ چیئرمن بننے دیا نہ ہم نے پیپلز پارٹی کا تو اس کے اندر اگر ان کو انڈریکلی سپورٹ کیا کیونکہ وہ پینل ہوتا ہے اور جو پی ٹی آئی جو فرنٹ پہ بات کرتی ہیں ہم پیٹ پچھے چورا گھومتے ہیں نہ ہم غلط پالیسز کھلتے ہیں نہ ہم اپنی بات سے کوئی یوٹن کرتے ہیں ہم جو سامنے کمیٹمنٹ ہوئی ہے ہماری کمیٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ چیئرمن جو سینٹ ہے وہ بلوچستان سے آنا چاہیے اب اس کو کوئی کس طریقے سے مول کرتے ہیں میرے خیال میں جو اصل بات کا جذبہ ہے جو اصل روح ہے اس بات کی کہ فرس ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں سینٹ چیئرمن جو آبا بلوچستان سے بنا ہے وہ بھی انڈیپیننٹ نہیں میرے خیال میں یہ کرڈٹ ہمیں جاتا ہے جو موریت کو جاتا ہے سپر سپارٹی لنا چاہتی ہے جو میرے خیال ہے کہ یہ سب کے سب جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سب کو ملکس کا اس میں کرڈٹ لینا چاہیے کہ دیکھیں جو اصل میں بات یہ ہے کہ فرس ٹائم پل یہ جو ابھی الیکشن کا نیا انہوں نے بل پاس کیا تھا اس میں اسمبلی میں کہ اس میں یہ ہوا تھا کہ ناہل شخص بھی جو ہے الیکٹر ری فارمز کا ملتا ہے کہ جس میں ناہل شخص بھی کسی بھی پارٹی کا صدر بن سکتا ہے یا وہ دوبارہ نہ اہلی کیا مدت ہونے چاہیے پانچ سالوں چاہیے پانچ مہینے ہونے چاہیے دس سالوں چاہیے جو بھی یہ الیکٹر ری فارمز کی جو بل تھا یہ جب تک سینٹ میں جا کے پاس نہیں ہوتا وہ قانون پاس نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایسے غلط بل کا راستہ جو ہے وہ روک لیا ہے جو کہ سینٹ میں جائے گا اور آپ دیکھیں کہ اتنا مچور موو بکھائی ہے جو سی ایم بلوچستان ہے حالانکہ بلکل ینگ سا لڑکا ہے اگر آپ اس کی ایج دیکھیں اس کے لکس دیکھیں اسی طرح اگر آپ سینٹ چیئرمین کو دیکھنے تو ان دونوں کی جو باڈی لینگ ویجر اور ان کی بات ہیں انہوں نے سب سے پہلے جیتنے کے بعد عمران خان کا شکریہ دا کیا ہے زرداری کا شکریہ دا کیا ہے اور ایمکی ایم کا شکریہ دا کیا ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے رائٹس لینا چاہیں اگر آپ اپنا عقل شہور استعمال کرنا چاہیں اگر آپ اپنی دیمکیٹر رائٹس کو جو ہے وہ کرنا چاہے ضروری تو نہیں ہے کہ صرف وہی چیز ٹھیک ہوگی جس کو جو ہے وہ پی ایم ایلین یا کوئی جو پاورفل کہے گا فر ایجیمپل ہر وہ جمہوریت ٹھیک ہے جس میں نواز شریف جو ہے وہ جیت کے ایوان میں آجائے لیکن ہر وہ جمہوریت خاصل سے جس میں نواز شریف جو ہے وہ کرسی نہ بچا سکے اب آپ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اتحاد اگر عمران اور زرداری صاحب نے مل کر چیرمن سینٹ تو لگوا لیا اب آئندہ الیکشن کے اندر آپ لوگوں کا اتحاد اسی طریقے سے برقرار رہے گا دیکھیں ہمارا بلکل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے تو میں بات نہیں کہوں گی میں زرداری کا ہی کہوں گی دیکھیں جو ایک زرداری سب پر بھاری کا نعرہ لگاتے ہیں میرے خان میں وہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی پر خود اپلائے ہوتا ہے بینظیر بھٹو کی اور بھٹو ازم کی فلسفہ کو ختم کر کے جو زرداری ازم آیا ہے اور بیڑا غرق وہ نے پیپلز پارٹی کا کیا پیپلز پارٹی اب سن کے اندر بھی ان کو مسئلہ ہے فیڈریشن کے علامت ہوتے ہوئے وہ سن تک محدود ہو گئی ہے تو یہ بینظیر نے تو نہیں کیا تھا یہ تو زرداری کے غلط پیسلوں نے کیا مکمکہ کے سیاست جونوں نے کی نواز شریف کے ساتھ غلط پالیسیوں کو کیونکہ ذاری بات ان کو بھر بھی نیاب کے قیسل سے ان کے اوپر بھی نیاب کے قیسل سے تو ہم نے تو کبھی اس چیز کا ساتھ نہیں دیا ہاں البتہ سینٹ چیئرمنٹ کے لیے ہاں ہم نے یہ سیجیشن بھی دیتے کہ آپ بیپلز چیئرمنٹ ہیں وہ پارٹا سے رکھ لیں لیکن وہ نہیں ہوا تو ہم لوگوں نے تو پارٹا کی بھی بات کی ہم لوگوں نے بلوچستان کی بھی بات کی ہم نے اپنے ویجن شو کیا کہ تیرا سینٹر کے ہوتے ہوئے بھی ہم فیڈریشن کی علامت ہیں ہم نے تو کوئی شرط ہی نہیں رکھی ہے تو جہاں تک تیپس پارٹی کی بات ہے ہم تیپس پارٹی کے ساتھ کبھی بھی زردارے کی ہوتے ہوئے نہیں چل سکتے لیکن یہاں پہ سینٹر اعتزاز ایک سینٹر اعتزاز ان کمرز مائن کا ہے جیسے گروں کے سیزن پولیٹیشن موجود ہیں اگر وہ بلاول کو سمجھائیں یا پھر یہ کہ وہ بھوٹوئیزم کے فلسفے کی بات کریں تو ایک بات یاد رکھی گیا کہ کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے ایک دوسرے کو پر دروازے لی بند ہوتے لیکن دوہزار اعتارہ کا الیکشن میں آپ کو ستاف بتا دوں کہ ہماری کور کمیٹی میں یہ بات ہوگی میں خود کور کمیٹی کی میمبر ہوں ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ایک بات اس سینٹ الیکشن سے واضح تو ہو چکی ہے کہ اگر آپ سولو فرائٹ لیں یا زرداری سا پوسیبل نہیں ہے کہ نون لی کو ٹاف ٹائم دینا لیکن آپ لوگوں نے جس طریقے سے اتحاد کر کے دوسری اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر جو نون لی کو شکست دی ہے ان کے اتحادیوں کو جو شکست دی ہے ایک واضح مثال ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو کیا اس کامیابی کو اس ملک کو بچانے کے لیے اس قوم کو بچانے کے لیے کوئی ایسا اتحاد کچھ ایسے نظریہ کے تحت کچھ ٹرمین کنڈیشنز تہہ ہو سکتی ہیں میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں لیکن اس میں صرف ہمیں ایک پوائنٹ نوٹس کرنا چاہیے کہ جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اور وہ جب بھی ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ قریب آگیا ہے دیکھیں وہ داریکٹ الیکشن ہوتا ہے اس میں داریکٹ نمائندے جو ہے عوام کی طاقت جاتا ہے سینٹ کا الیکشن انڈیریکٹ الیکشن ہے جو عوامی نمائندے اس میں جاتے ہیں ساملے میں وہ جا کے سینٹ کی کیئرمن کو یا سینٹ کو سینٹرز کو چونتے ہیں اس کے ساتھ عوام کا ڈائریکٹ تو کوئی تعلق نہیں اس کے لیے ہمیں یہ جو ہے وہ ہم لوگ نے جو بھی ہمارے لیڈر عمران خان میں بلوچستان کی خاطر جو وہ کیا اس کو ایڈاپٹ کے اس طرح کی کار کو تو وہ تو میرے تو خود بیچے خان میں رہتی ہوں میرے چار ایسز جو وہ ٹرائبر ایرہ بلوچستان کے ساتھ آتی ہیں میں یہاں پہ وہ بلوچ ایموشنز کو پڑھ سکتیں کہ وہ کتنا خوش ہے جو ان کو نمائندگی ملی ہے عمران خان کے وجہ سے اور پیپس پارٹی نے بھی ہر درمی نہیں دکھائی اگر پیپس پارٹی ہر درمی دکھا تھی تو یقیناً پھر سینٹ چیئرمن جو ہے وہ پی ایم ایلین کا ہوتا لہٰذا میں سمجھتیں کہ انہوں نے بھی بھی پولیٹیکل مو جو ہے وہ بڑی امیچور کی ہے اور ہمارے تو لیڈر میں سمجھتیں کہ میں دار دنی چاہیے کہ ہم فیڈریشن کی علامت بن چکے اور ہم نے بڑی پولیٹیکل مو کی ہے لیکن جنرل الیکشن داریکٹ ہوتا ہے وہ ہر پارٹی اپنے نظریہ کو پر ہر اپنی پولیسی کو پر اپنا جو بھی لائے عمل ہوتا ہے یا جو ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے اپنا جو بھی اپنا منشور دیں گے اس کو پر امیلیکشن لڑیں گے پیپلس پارٹی کے میں آپ کو پوری بات بچانا چاہتی ہوں کہ آپ پچھلے چار پانچ بائے الیکشن دیکھیں جس میں اینے بون ٹوئنٹی لاہور کا بھی شامل ہے لودھرہ کا بھی شامل ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اکوال کا بھی شامل ہے پاکستان پی ٹی آئی جو ہماری پارٹی ہے ہمارا رنر اپ آیا پانچ سو چھ سو کا یا دس ہزار کا یا آٹھ ہزار ووٹ کا ڈفرنس آیا ہے تو پیپلس پارٹی کے تو آپ انجاب میں دیکھیں کہ زمانت جب تو بھی یا رسول اللہ اللہ بے کا جو پارٹی یہ جو نہیں آئی ہے ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ چار چہزار ووٹ لے رہا ہے آٹھ ہزار لے رہا ہے تو جماعت اسلامی اور پیپلس پارٹی وہ تو سترہ سو ووٹ پر چلے گی تو اس کے ساتھ ہمیں تحات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور لوڈرہ کا اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں تو وہاں تو پیپلس پارٹی کا کینڈی دی جی کوئی نہیں تھا یعنی پیپلس پارٹی کا پجار میں کوئی ٹکٹ لینے کو بھی تیار نہیں تھا لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پر مشکلات تو ہیں لیکن مشکل بڑی کچھ جو سامنے آتی ہے تحریک انصاف کے والے سے وہ تو کچھ یوں آتی ہے کہ آپ کا ووٹر بھی موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے لیکن آپ کے پارٹی کے اندر کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے کچھ مسائل کی وجہ سے جو ہیں وہ آپ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں یہ حقیقت ہے؟ نہیں دیکھیں پیچھے کیسے رہ جاتے ہیں ہر کوئی بائی الیکشن کی بات کرتا ہے اصل میں ہماری میمری تھوڑی سی شارٹ ہے یا تو یہ کہہ سکتے کہ ٹی ایم ایل ایم کی جو سپوکس پرسن ہے وہ صرف اور صرف چونکہ پورا دن آ کے جو ہے پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں اشتہار بازی کرتے رہتے ہیں پریکٹیکلی تو ان کا کوئی کام نہیں ہے وہ بار بار بائی الیکشن کی بات کرتے ہیں میں بائی الیکشن میں صرف چونکہ سارے ویورز سن رہے ہیں تو میں ذرا ان کو یاداش دلانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں سینٹر میں پی ایم ایل 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 کی حکومت کے ہوتے ہوا اور پنجار میں پی ایم ایل 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 کے چیف منصر شہباز ہے جس کے حکومت کے ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ملتان کا آمیر دوگر کا ایلیکشن ہم لوگوں نے پی ٹی آئی میں جیتا راجن سبور سے پی پی ٹو فورٹی پی پی ٹو فورٹی پی پی ٹو فورٹی پی بھرسلہ علی رہزار کاجد وہ تھا بائی الیکشن وہ ہم نے جیتا پینڈی بھٹیا سے نگت محمود کا ایلیکشن ہم لوگوں نے جیتا اینے ٹوئنٹی میں جو اس کے لیچے پی پی آٹی کی شہب سے دکھی کا ایلیکشن ہم نے جیتا خورم کا جو ایلیکشن سبورٹی پی ٹو فورٹی بی جی خان کا جو ذرفکار خوصہ کی بائی الیکشن اس کی چھوڑی بھی سیٹ پی جو وہ سینیٹر بن گے وہ ہم لوگوں نے جیتی ہیں جو جہنگیر ترین کا پہلے بائی الیکشن ہوتا ہے انہے ون سفٹی فور کا وہ ہم لوگوں نے جیتا تو ہم تو آج دس سے زیادہ بائی الیکشن جیت چکے ہیں اس کے بیج میں اگر یہ تین چار ایلیکشن سینٹر کی حکومت کے ہوتے ہوئے اور شہبال شرف کی حکومت تو ہوتے ہوئے اگر یہ جیت چکے تو میرا خان میں یہ کریلٹ تو پی ٹی آئیک ہو جاتا ہے چلے ٹھیک ہے یہ تو آج دا الیکشن میں واضح ہو جائے گا نا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ درونی اطلافات سے نکل آئے ہیں کہ سبتہ کامیاب پارٹی آپ نے بات کی فیڈریشن کی پریزنٹیشن کے حوالے سے کہ آپ لوگ اب تیرہ سیٹے تھی آپ کے پاس سینٹرز کی اور آپ لوگ فیڈریشن کو پریزنٹ کرنے کے قابل ہو گیا کہ آپ لوگوں نے اپنا چیئرمن سینٹ منتخب کروا لیا اب وہاں پر آپ لوگوں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ ڈیریکٹ انتخاب اب جو ہو رہا ہے وہاں پر سینٹ کے اندر کیا وہاں پر کوئی اصلاحات آپ لوگ لائیں گے کچھ اس حوالے سے بھی اقدامات کیا جائیں گے کوئی قراردات سامنے آئے گی دیکھیں یہ تو بڑا ایک ویلڈ قویسٹن بھی اور بڑا وقت کا تقاضی بھی ہے آپ اچھلے کچھ ٹائم سے بار بار سن رہے ہیں کہ ہارٹ سپیڈنگ ہو رہی ہے ہارٹ سپیڈنگ ہو رہی ہے چاہے وہ بلگاتی الیکشن ہوتا ہے چاہے وہ فلور کروسنگ ہوتی ہے چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے ہر پارٹی ازام لگاتی ہے اور ایون فارٹک اگر آپ دیکھ لیں تو وہ تو باقیدہ کہتے ہیں کہ بریسیس آتے ہیں اور ڈالے آتے ہیں اور وہ نوٹوں سے بھرے ہوئے ہوتے بولیاں لگتی ہیں تو یہ تو پاکستان میں بڑا گندہ پریسیڈنٹ بن گیا ہے جس ہاؤس نے اور جس پرلیمنٹیریلز نے عوام کی نمائنگی کرنی ہوتی ہے اور پھر آجے جیسے ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں وہ تو بڑا ایک معزز زیوان ہے وہاں پہ اگر ہارٹ ٹریڈنگ کی اور خریدوں فروخت کی بات ہوگی منڈی کی باتیں ہوں گے تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے ڈیمکریسی کے لیے اور پاکستان کے جو کانسٹیوشن ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہے اب یہ وقت کی وہ ضرورت بن گئی ہے کہ بجائے اس کے پی اے ملینیل سٹیسکوپ کی جماعتیں سارا ٹائم جب وہ بل پاس کرتے ہیں تو یا تو وہ نائل شاہ کی کرپشن کو بچانے کے لیے بل پاس کرتے ہیں یا پھر وہ پنجاب اسمبلی میں جب قرار دس پیش کرتے ہیں تو وہ نیاب کے خلاف کرتے ہیں یا پھر وہ اگر کئی پریس کنفرنس کرتے ہیں تو وہ ڈائریک ججس کو ٹویٹ کرتے ہیں قانون سازی نہیں ہوتی ہے صرف ان کو وہ قانون اچھا لگتا ہے جو ان کے بھی ٹھیک ہے باقی سارے قانون ان کو کالے قانون لگتے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں بھی چاہیے ساری پارٹیز کو بھی چاہیے کہ اگر ہم نے اس نوم کو کنٹرول کرنا ہے اگر ہم نے عزت بچانی ہے دیمکریسی کی بھی پارلیمنٹ کی بھی پارلیمنٹیرینز کی بھی تو میرے خانمی گالنگ گلوچ کی سیاست سے نکل کر اور ہاسٹریڈنگ کی سیاست سے نکل کر ہمیں شیریس کونسٹیوشن کی اندر چینجز کرنے پڑیں گی اور اس کے سب سے بڑی ضرورت اہم یہ ہے کہ ہم کوئی ایسے الیکٹرول ریفارمز کریں جس کی شک یہ نہ ہو کہ ایک نائحل اور بد کردار یا بددیانت شخص جو ہے وہ دوبارہ سیلیکشن لڑ سکے آرٹیکل سبسیسی اور سبسیٹیو کو جو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ایسے قانون لے کر آنے چاہیے جو اپر ہاؤس میں بھی اور لوور ہاؤس میں بھی اور ایون پرومیشنل اسٹمبلیس میں بھی کوئی ایسے ڈنگ کی عزدار لوگ آئیں جو عوام کی بات کریں اور خرید اف وروف کی منڈی یہ میں جب آپ اندازہ لگائیں کہ سینٹر کی جب سے بات ہوئی ہے یا جب بھی کوئی بائی الیکشن ہوتا ہے فلور کواسنگ شروع ہو جاتی ہے پانچ پانچ کروڑ درزرز کروڑ کی ایسی بولیا لگتی ہے کہ وہ مزار بن جاتا ہے اور جب سینٹر بھی جب جو پارلیمنٹیرنز جا کے وول دارتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایریکشن کمیشن نے سخت پا بندی لگائی لیکن باقا جیسے لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جو اپنا جو بورٹ کے تقزیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ باقا جیسے کھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں پانچ پانچ درزرز کروڑ کیمت نہیں ہوتی ہے تو پی ٹی آئی تو اس بات کیلئے بہت سیریس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیڈر صرف امران خان نے ہی یہ گھٹ سے حوصلہ تھا کہ انہوں نے باقا جا پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اگر کے ٹی ٹی میں ہمارے کسی اس نے پارلیمنٹیرین یا کسی ایم پی اے نے کوئی پیسے دی تو ہم اس کو سخت سخت سزا دیں گے تو باتیں تو ہر کوئی کرتے ہیں پریسیدنٹ بن جائے اندہ سے جو ہے وہ اس طرح کی شرمناک حرکتیں نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب جس طریقے سے یہ سیاست چل پڑی ہے کہ پہلے امران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ سڑکوں پر نہیں عوام جو شاہتی ہے وہ نہیں بلکہ عدالت کے سامنے ہے عدالت نے جو کچھ فیصلے دیئے تو ان کو پھر برے لگ گئے نونلی کو اب آپ کیا دیکھتے ہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں سیاسی تقریروں کی جس طریقے سے نواز شریف صاحب مریم نواز اور اب پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے تقاریر ہو رہی ہیں فرطلہ بابن ہو یا وہ میر حاضل بزنجو ہو تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سخت لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے ان سیاسی تقریروں کے اندر یہ کیا متشدد روئیوں کو جنم نہیں دے گا کیا پارلیمنٹ کے اوپر جو مرضی جو چاہے جو کہہ دے پارلیمنٹ کا فورم کو کل میر حاضل بزنجو نے کہا کہ مجھے شرم آریز پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہوئے اور وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوار گر گئی ہے یہ پارلیمنٹ گر چکا ہے کیسی باتیں ہو رہی ہیں آج کل سیاسی تقریروں میں میرے خیال ہے کہ یہ بھی بڑی ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے سیاست کے لئے آج سے یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ انفارچنیٹلی جس ہاؤس سے کھاتے ہیں جس ہاؤس میں ان کو عزت دیوی ہے وہاں پہ جبھی ان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ کسی اور کیلئے آ جاتا ہے اب حاصل بزنجو صاحب کی بات کرتی میں نے خود ان کی سینٹ کے اندر جو ہے وہ تقریر سنی ہے سمسی پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتا کہ مجھے اس پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ کھڑے ہو کے شرم آ دیئے تو ان کو کوئی سمجھائے کہ بھئی آپ اس صفحہ دیکھے چلے جائیں آپ یہاں کے طلقہ مت کمائیں یہاں تو پریولیجنز نہ آ لیں جس ایوان کا آپ خود حصہ ہیں آپ اس کے بارے میں خود ہی وہی پر کھڑیں اور آپ کو شرم آ رہی ہے تو باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے کیونکہ وہ ان کی جب سے وہ بلوستان کو وار میں موس خان اچپ زیدہ ہے اور حاصل بزنجو صاحب جی ہے وہ رپریزنٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ان لوگوں نے تو ہندوستان کے اندر اور گریٹر بلوستان کی بھی باتیں کی انڈیپینڈنٹ بلوستان کی بھی باتیں کی مقبوضہ بلوستان کی بھی باتیں کی ہیں اور انہوں نے تو پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر دو شریف کھڑے ہوں گے ان کا راہل شریف کی طرف ارادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس شریف کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ انہوں نے جہاں وہ اس ہاؤس سے لیتے ہیں رویہ بڑے سخت ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے تو ایسی فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک سٹیٹس کو جو تھا وہ جو پرانے لوگ جو دس دس پچیس پچیس سال سے اس کے حوال میں بیٹھے ہو گئے تھے اور کسی اور مائی کلال کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس پارلیمنٹ کا حصہ بن سکے اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ نئے نئے لوگ آتے جا رہے بلیسستان کی ریپریزنٹیشن جو وہ ینگ لوگ پاس چلی گئی ہے پی ٹی آئی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ینگ پیسز آپ کو نظر آئیں گے سینٹ اسٹیبلی فراز کو دیکھیں پیسز جاوید کو دیکھیں تو ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو نئے لوگ آ رہی ہیں سٹیٹس کو کہ بلکل خلاص ہیں ان کو اپنی ایک وہ لیگٹی جاتی بھی نظر آئی ہے جس کی وجہ سے اگر مریم کو دیکھیں نواز شریف کو دیکھیں تو دیکھیں ان کو تو بقاعدہ جو ان کے جلسے ہیں اور جو ان کے تقریریں ہیں وہ تو شرمناک حد تک بلکہ مجھے تو وہ لغت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے پر تو پینڈی میں اس نے مریم نواز نے کھڑے ہو کی کہا کہ جی شنوارے گیلی ہو جائیں گی اور پتہ نہیں کیا طرازوں میں رکھے کہ جس طرازوں میں مذہب داریکٹلی انہوں نے ججوں کے اوپر اٹکیا اگر آپ نے حال حاصلی کی گفتگ ہو رہے گئے وہ کہتے ہیں کہ جی ججوں تو پر زمین تل کر دوں گا اور جیسی جب وہ جیل سے بھائر نکلتے ہیں وہ باقیدہ سنسیٹ ہے جن کے وہ گالم گلوچ کے اوپر آگئے ہیں تو یہ روئیے جو ہیں یہ بڑے سخت تجارے شاید اس کی وجہ یہ ہے بلکہ یقیناً اس کی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے وہ پورسی جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے ہاتھ سے وہ سٹیٹس کوکو وہ پاور جاتے ہوئی نظر آئی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں نئی پولٹسٹ آ رہے ہیں نئے لوگ آ رہے ہیں تو اس کے جسے ان کے لہجے تلخ ہو گئے ہیں لیکن زرطاج گلسیہ اب ان تمام باتوں کا جو آپ نے کہا کہ گالم گلوچ ہو رہی ہے تو کچھ ہلکا ہے اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تمام چیزوں کا جو سہر ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی سیاست کا آغاز کیا انہوں نے گالم گلوچ کا آغاز کیا تھا جلسوں کے اندر اور وہاں سے یہ روایت چڑھی ہے اور آگے پارلیمنٹ تک جا پہنچی ہے دیکھیں یہ ہوتی یہ بات اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب فر ایجامپل میں اس کے ایجامپل دیتی ہوں عمران خان یا مجھ سمیت جو بھی پی ٹی آئی کی لیڈرز اور عمران خان خود جو پریس کانپریس کے اندر جلسے کے اندر زبان استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکو چور کرا اور جنہوں نے پیسی یا منی لالڈر اما مجھے بتائے سپریم کورپ نے خود نواز شریف اور آہل نواز شریف کو تہیاد جو نا اہل کیا اس ورڈکس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سیسیلین مافیاں ہیں یہ ڈان کورلیونی سے ملتے ہیں ان لوگوں نے جو سٹیٹ کے جو جو بھی ریسورٹر سے ان کو اپنے پرسنل بینفیٹس کے لیے استعمال کیا تین تین سو عرب کی چوری ہو گئی یہ آٹیس سو کروڑ کی ان کے ایک ایک میفیر سپلیٹ ہے جس کے بارے میں ان کے پاس سوائی کتری خطور کے کوئی اور ثبوت نہیں ہے اب جو سرٹیفائی جو سپریم کورٹ نے جس کو کہا ہے کیے چور ڈاکو لٹے رہے اور منی لانڈرین کرتے ہیں اب عمران خان ان کو کہتا ہے کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا ڈاکو کو نہیں چھوڑوں گا اب کیا ہم مستر ڈاکو کہیں مستر کارپٹ کہیں مستر چور کہیں چور تو چور ہے ہم نے تو posingات کو کبھی باز نہیں کی ہم لوگوں نے تو کبھی غالم گلوچ ki سیاست نہیں gی ہم دارے کیتے کہ آپ کرپٹ ہیں اب چور ہم نے ثبوت دیا اور ہم نے آپ کو اس کے سپریم کورٹ میں ہم نے آپ کو نائیول کروار دے دیا جو یہ لفی ملین جو ہے گالیم گروش یا جاتیات کی سیاست کرتی ہے ساری دنیاوں کو بتائے کہ یہ اس طرح کی سیاست کرتی ہے خواتین کو برا بلا کہنا نواز شریف کے اپنے انفاظ ہیں کہ جی آپ دیکھو پی ٹی آئی کے خواتین جلسوں میں کیا کرتی ہیں اب پی ٹی آئی کے خواتین جلسوں میں جو کرتی ہیں پی ٹی آئی کے خواتین صرف نیز قوم کی بہو بیٹیاں ہیں اگر وہ اپنے پولیٹیکل ایک سرسائیس کرتی ہیں وہ باہر آتے اپنے نظریہ رکھے تو نواز شریف کون ہوتا ان کو پر فتوے لگانے والا ہے مولانا فضل رحمان کون ہوتا ان کو پر فتوے لگانے والا اب ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ ہزار مردوں میں کھڑے ہوکے وہ جو شلوارے جلی کرنے کی بات ہیں اور اس طرح کی واحیات جو وہ خاتون بول رہی ہوتی ہیں چھوڑ کو چھوڑ ہی کہیں گے بلکل ٹھیک ہے تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو شدید ٹکراو کی سیاست جو شروع ہو چکی ہوئی ہے جس طرح سے جملوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا وہاں کے اوپر پارلیمان کے فورم کے اوپر صرف وہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے ہیں جس کی بنیاد پر وہ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں نہ کہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک اقتدار کے حصول کے لیے اس کو استعمال کیا جائے دیکھیں میرے میں سمجھ سیوں کہ اگر ہم اس کی نیچنلی اسمبلی کے بات کریں تو اس کی طورت ڈائریک جو بھی مزاری وہ عوام کے اوپر آتی ہے عوام ریسپونسیب ہے کہ ہلکے کے اندر آپ کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ چونکہ نمائن دے بھیجھتے ہیں ہم ہمیشہ دیکھیں ہم خود سیاست کرتے ہیں ہمیں کسی نے پریٹ میں رکھ کے ہمیں تو کچھ نہیں دیا امران خان نے ہمیں پولیٹیشن بنائے میں نے خود ڈیڈی خان جسے رہے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ سوریا پر نہیں مار سکتی میں نے ماں پر اس کا بڑے بڑے فیوڈوز کا میں نے مقابلہ کیا تو اس کے اندر جو ہے جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے صرف اور دیں ہم یہ شہور دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی تیری مرید نہیں ہے کہ آپ آنکے بند کر کے لوگوں کو جو ہے ایوان میں پہنچ آئے اور بار بار آپ انہوں کو پہنچ آئے دیکھیں جن لوگوں نے آپ کی غمی خشون آپ تک پھڑا نہیں ہونا جنہوں نے آپ کو ترکیاتی کام کرتے نہیں دینا جو آپ کا صرف سیاست کرتے ہیں جس طرح ملکشن ہوتا اور اس کے بعد امریکہ یا پھر اس پر آمباد رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مت چنیں جو نیاب زدہ ہیں جن کی فائلیں ہیں بلکل ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھی اور وہ شخصیت جن لوگوں نے اپنی تیرہ سیٹوں کی بنا پر اپنی مرضی کا چیئرمنٹ سینٹ لگوا لیا یعنی کہ فیڈریشن کی پریزنٹیشن کے اندر اگر بات کر لی جائے تحریک انصاف کی تو انہوں نے اپنی مرضی منوائی ہے ایک مقصد سا وقفہ لیتے ہیں سلے ویڈا